بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن سٹیم روست بنانے کی ایک دم پرفیکٹ اور آسان سی ریسپی اور اس میں ہم کوئی بھی آئل کا استعمال نہیں کریں گے بہت ہی زبردست یہ ریسپی بن کر تیار ہوگی اور ڈائیٹ جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ہیلڈی سی یہ ریسپی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں آئل فیری چکن بنانے کے لیے ہم نے چکن لیا ہے ایک کلو اور لیگ والے پیسیز ہم نے لیے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم گہرے کٹ لگا لیں گے چھوڑی کی مدد سے اوپر کی سائٹ پر ہم چار سے پانچ کٹ لگا لیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم دو سے تین اس کے اندر کٹ لگا لیں گے تاکہ جب ہم اس کی میرینیشن کریں تو مثالوں کا فلیور اس کے اندر تک اچھے سے چلا جائے تو اب ہم اس کی فرسٹ میرینیشن تیار کر لیتے ہیں تو ایک ساف پھلے برطن میں ڈال دیں گے ایک کپ دہی آدھی چمچ ڈال دیں گے نمک آدھی چمچ پیسی ہوئی لال مرش اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے آدھی چمچ ادرک پاودر کی آدھی چمچ لہسن پاودر اور دو سے تین چمچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سفیز سرکا اور اس کو ہم مکس کر لیں گے تو یہ زبردستہ دہی والا مکشر تیار ہے اس کے بعد جو ہم نے چکن کے پیسیز کو کٹ لگایا ہے ان کے اندر ہم یہ مسالہ اچھے سے لگا لیں گے اس طریقے سے ہم نے ان کے کٹس کے اندر بھی اچھے سے یہ دہی والا مسالہ لگا لینا ہے تو ہم نے ان کے تمام پیسیز پر اچھے سے مسالہ لگا لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے چکن کے تمام پیسیز پر دہی والا مسالہ لگا کر رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اس کی دوسری میری نیشن تیار کر لیں گے تو ایک بول میں آدھی چمچ لہسن پاودر ڈال دیں گے ایک چمچ بھر کر نمک ایک چمچ پسی ہوئی لال میچ ڈال دیں گے اور ڈیر چمچ ڈال دیں گے کٹی ہوئی لال میچ اس سے بہت اچھا سا فلیور آئے گا آدھی چمچ ڈال دیں گے حلدی پاودر ایک چمچ دھنیا پاودر ایک چمچ ڈال دیں گے پسا ہوا گرم مسالہ یہ تمام مکسٹر کو ہم اچھے سے اس طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ زبردستہ ہمارا مسالہ تیار ہے اس کو ہم چکن کے تمام پیسز پر اچھے سے لگا لیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہم سب سے پہلے چکن کا ایک پیس لے لیں گے اور جو ہم نے مسالہ بنایا ہے وہ اس طریقے سے ہم اس کے اوپر شرک دیں گے یہ بہت ہی مزے کا یہ سٹیم روست بن کر تیار ہوگا اس طرح سے ہم سب سے پہلے اس کے اوپر والی سائٹ پر مسالہ شرک دیں گے اس کے بعد ہم اس کے سائٹ کو چینج کر کے دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے یہ مسالہ اس کے اوپر لگا دیں گے اور دونوں سائٹ پر لگانے کے بعد جو ہم نے کٹس لگائے تھے ان کے اندر بھی ہم نے یہ مسالہ اچھے سے لگا دینے ہے تاکہ ان کا فلیور اندر تک اچھے سے چلا جائے تو باقی کے تمام پیسز پر بھی ہم اسی طرح سے مسالہ لگا دیں گے اس کے بعد ہم ان پیسز کو ڈال دیں گے ایک بال میں اور اس کو ہم کور کر کے چھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے چکن کو مینیٹ کر کے رکھے ہوئے چھے گھنٹے ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم ان کو سٹیم کر لیں گے تو یہاں پر ہم ایک نان سٹک پہن لے لیں گے اس کے اندر بٹر پیپر اس طریقے سے رکھ دیں گے ایک سائیڈ پر رکھنے کے بعد ہم دوسری سائیڈ سے بھی بٹر پیپر کو اس طریقے سے رکھ دیں گے اب جو پیسی پر ہم نے مثالہ لگایا تھا وہ سینٹر میں ہم یہ تینوں پیسی اس طریقے سے رکھ دیں گے اور بٹر پیپر کے چاروں کونوں کو ہم اس طریقے سے فولڈ کر دیں گے اب ایک بٹر پیپر ہم اس کے اوپر اور اس طریقے سے رکھ کر اس کو ہم اچھے سے بند کر دیں گے تاکہ جو سٹیم ہوگی تو اس کا پانی ان کے اندر نہیں جائے تو اب ہم نے اس کو اچھے سے کور کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو بند کر کے اس کا ڈھکن بند کر کے اس کو ہم چالیس سے پنتالیس منٹ کے لیے سٹیم کر لیں گے سلو آنچ پر چکن کو سٹیم ہوتے ہوئے پنتالیس منٹ ہو گئے ہیں سلو آنچ پر ہم نے ان کو سٹیم کیا ہے اور اس کے بعد ڈھکن کھول کر ہم یہاں پر ان کو چیک کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم بٹر پیپر کو ہٹا دیں گے بہت ہی گرما گرم چکن سٹیم روست بن کر تیار ہے آپ اس کی لپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بٹر پیپر کو ہٹا کر میں آپ کو نیچے سے کڑائی دکھا دیتی ہوں یہ بلکل کلین ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے توے کے اوپر ان کو بٹر کے ساتھ ہلکا سا فرائی کر لیں گے جس سے اس کے اوپر بہت ہی زبرزر سی شائن آ جائے گی تو یہاں پر ہم توے پر رکھ دیں گے دو سے تین چمچ بٹر کے تازہ ہم نے یہاں پر مکھن لیا ہے اور اس طریقے سے پورے طوے پر ہم سی شرہ کی مدد سے ان کو پھلا دیں گے اور یہ تمام پیسز اس کے اوپر ہم اس طریقے سے رکھ دیں گے اور ایک سائٹ سے ہلکا سا دو سے تین منٹ کے لیے ان کو مکھن کے ساتھ فرائی کر لیں گے دو سے تین منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ کو اس طریقے سے پلٹ دیں گے اور دوسرے سائٹ سے بھی ہلکا سا ہم اس کے اوپر بٹر لگا دیں گے اس سے ہلکی سی اس کے پر شاہن آئے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی مزید بڑھ جائے گا تو یہاں پر آپ اس کی فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست سے یہ چکن سٹیم روست بن کر تیار ہیں اور اس طریقے سے طوے سے اتار کا گرمہ گرم ہم ان کو سارف کر لیں گے تو تیار ہیں گرمہ گرم چکن سٹیم روست آپ اس کی فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں کوئی بھی آئل کا استعمال نہیں کیا اور جو لوگ ڈائٹ پر ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست سی ریسپی ہے آپ اس کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور یہ بہت ہی اچھے سٹیم ہوا ہے میں آپ کو یہاں پر توڑ کر دکھا دیتی ہوں بہت ہی زبردست ہے بہت ہی تیسٹ فل یہ سٹیم روست بن کر تیار ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ